مسجد کی تعمیر کے کام میں معونت کرنا ثواب کا باعث ہے اور نہ صرف اس کا آج دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ملنا تیہ ہے اس وقت ہم مرکزی جامعہ مسجد منڈی میں موجود ہیں جس کی تیسری منزل کا کام شد و مد کے ساتھ جاری ہے کشمیر کے طرز پر یہ کام ہو رہا ہے اور کشمیر سے ہی کاریگر یہاں پہنچے ہیں جو اس کام کو دیکھ رہے ہیں لاکھوں روپے کا یہ پروجیکٹ ہے جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کمیٹی ممران موجود ہیں امام و خطیب جامعہ مسجد منڈی اور جامعہ مسجد آلہ پیر بھی موجود ہیں بہرحال اس میں جو اس وقت کمیٹی ممران چاہ رہے ہیں امام و خطیب جامعہ مسجد چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ بھی جو تمام لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی مالی معونت فرمائیں تاکہ یہ جو مسجد کا کام شد و مد کے ساتھ جاری ہے اسے انجام تک پہنچایا جائے اور تیسری منزل جو خوبصورت ترین بن رہی ہے کشمیری طرز پر وہ مکمل ہو سکے ہمارے ساتھ اس وقت جامعہ مسجد منڈی کے امام و خطیب موجود ہیں جن سے جانیں گے کہ کتنی لاغت اس پر اب تک ہو چکی ہے کتنی پوری لاغت اس پر لگے گی جب یہ جو مسجد کا تیسری منزل کا کام مکمل ہوگا سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ذہن میں کب کمیٹی کے یا آپ کے آیا کہ مسجد جو جامعہ مسجد مرکزی ہے منڈی کی اس میں تیسری چھت کا کام شروع کیا جائے اور وہ بھی کشمیر کے طرز پر شروع کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من بناء للہ مسجدن بناللہ لہو بیتن فی الجنہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دنیا میں اللہ تبارک وطالعہ کا گھر مسجد شریف تعمیر کرتا ہے اللہ جللہ مجدوحل کریم اس کے لیے جنت میں عظیم وشان محل تعمیر فرماتا ہے گزشتہ تقریباً پانچ سال سے ہماری اور ہماری انتظامیاں کمیٹی کے ذہن میں یہ تھا کہ اس مسجد شریف کے اوپر آگے ٹین ڈالے جائیں اور وہ بھی لکڑ کے اور کشمیر کے طرز عمل پر یہاں ایک خوبصورت مسجد بنائی جائے کیونکہ یہاں برسات بھی تھی اور باقی دن با دن لوگوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور سردی کی وجہ سے یہ لنٹر اس کو ختم ہونے کے کافی اثرات بھی تھے جس کی وجہ سے تمام احباب نے اور خاص طور پر انتظامیاں کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر لکڑ کا کام کیا جائے اور اوپر ٹین ڈالے جائے اچھا چونکہ ناظرین تصویروں میں دیکھ بھی رہے ہیں یہ جو مسجد کا کام ابھی شد اومد کے ساتھ جاری ہے کس قدر خودصورتی مسجد بن رہی ہے میں یہ جاننا چاہوں گا کب سے اس مسجد کی کام کو شروع کیا گیا تیسری منزل کا اور اب تک کتنی لاغت اس کام پر آ چکا تقریباً اس وقت ڈیڑھ ماہ ہو چکا ہے ہمارا یہ جو کام شروع ہوا ہے اور کم سے کم تقریباً تیس سے پینتیس لاکھ روپے اب تک خرچہ ہو چکا کیونکہ لکڑ لانی ہے لکڑ کٹائی ہے اور اس کے بعد پھر باقی جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں میستری ہیں مزدور ہیں اور باقی جتنا بھی سارا سلسلہ ہے تقریباً پینتیس لاکھ تک اب خرچہ ہو چکا اور آگے یہ جو خرچہ ہونے والا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ٹین ڈالے جائیں گے وہ بھی کشمیر سے لائے جائیں گے اور باقی اور بھی جتنا کام کاج ہے تقریباً صرف گمبت پر جو پیسہ لگے گا وہ اٹھارہ سے بیس لاکھ روپے صرف گمبت پر اور مینار پر لگ رہے ہیں تو کل ملا کر کے اگر یہ سارا تخمیناً لیا جائے انشاءاللہ جب تعمیری کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پوری تفصیل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی لیکن اس وقت جو ایک اندازے کے طور پر تخمیناً بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً اسی لاکھ روپے تک خرچہ آ رہا ہے اچھا مولد صاحب یہ بتائیے گا جو ڈیڑھ ماہ سے کام چل رہا ہے اس میں تو پہلے سے ہی لوگوں نے جو جن کا تعلق نہ صرف منڈی کے مختلف علاقوں سے ہوگا بیرون منڈی بھی اور بھی کسی حدود میں جو آ رہے ہیں پنچ کے یا وہاں سے بھی بات سے لوگوں نے تو امداد اب تک کی ہوگی کس طریقے سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور مالی معونت کے ساتھ ساتھا چاہ دگر طریقے سے بھی یہاں پر معونت کی جائے گی ماشاءاللہ تحصیل منڈی کے جتنے بھی حضرات ہیں ان تمام حضرات نے بھرپور طریقے سے تعاون پیش کیا یعنی جس سے جتنا بھی ہو سکا خاص طور پر اہلیان منڈی ہر ایک شخص نے اپنی طرف سے پیڑ پیش کیے اور وہ بھی فری آف کاسٹ یعنی کوئی قیمت نہیں لی اور ہمارے محترم ڈاکٹر علام عباس صاحب سید مسرد شاہ صاحب اور باقی ہمارے جتنے بھی حباب ہیں وہ لوگوں تک جاتے رہے اور تمام حضرات کا یہی کہنا تھا کہ آپ کو جو بھی پیڑ پسند آتا ہے وہ آپ لے کر کے جائیں یعنی تمام حضرات نے بہت امدہ انداز سے مسجد کا تعاون پیش کیا اور خاص طور پر لوگوں نے اپنی مالی اعتبار سے اپنی رقم بھی پیش کی جس سے جتنا بھی ہو سکا ہر شخص نے چاہے وہ غریب ہے امیر ہے جس جس بھی وہ کٹرگریز کا ہے یعنی دنیاوی اعتبار سے تو ہر شخص نے بھرپور طریقے سے اپنا تعاون پیش کیا ہے چونکہ مل صاحب آپ نے بتایا کہ 35 لاکھ کے قریب لاغت ہوئی ہے 80 لاکھ کا یہ پروجیکٹ کموں بیش بتایا جا رہا ہے آپ نے بھی بتایا ہے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو ناظرین ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ان تک آپ کا کیا پیغام رہے گا چونکہ 80 لاکھ کی رقم ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور کام شدومت کے ساتھ جا رہی ہے تمام دیکھنے والوں ان تک آپ کا کیا پیغام رہے گا ہم تمام حباب سے یہ خصوصی گزارش کریں گے کہ یہ مسجد شریف کا جو تعمیری کام اب تک ہوا ہے اور اس کے بعد جو آگے ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف آپ حضرات کے تعاون سے ہے کسی ٹریس سے یا کسی اور تنظیم سے نہ کوئی پیسہ آیا ہے نہ ہم نے کسی سے کوئی مطالبہ کیا ہے اور نہ ہی آگے کسی سے کوئی مطالبہ کرنا ہے یہ تحصیل منڈی اور اس کے علاوہ جتنے غریب ہیں باقی جتنے بھی امت مصطفیٰ ہے ہر شخص نے اپنی طرف سے بھرپور تعاون پیش کیا ہے اور آخر میں ہم تمام حضرات سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنی نیک کمائی میں سے کم سے کم اگر ایک ایک چادر بھی ہر شخص پیش کرے گا جس کی قیمت تقریباً پچیس سو روپے بنتی ہے ہر شخص اگر اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے بزرگوں کے اور اہلِ بیتِ اتحار کے اور اپنے والدین کے سالِ ثواب کے لیے اگر ایک ایک چادر بھی پیش کرے گا تو انشاءاللہ ہماری یہ رقم پوری ہو جائے گی اور اس وقت سکرین پر مسجد شریف کا جو مسجد کا آکونٹ ہے یہ بھی چل رہا ہے جو دور درہ سے ہمیں حضرات دیکھ رہے ہیں یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان سب سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس آکونٹ کے ذریعے سے آپ اپنا تعاون پیش کریں تاں کہ ہمارا یہ تعمیری کام بہت جلد پایا تکمیل تک پہنچ سکے شاید صاحب چونکہ جو لاغت ہے اس حوالے سے مولانا فضل صاحب نے پہلے ہی بتا دیا ہے چونکہ عجرِ عظیم کے حوالے سے مسجد کے خدا کا گھر ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سواب اس کا ہے تو تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں کہ اللہ کے گھر میں یا مسجد میں خصوصی طور پر مرکزی جامعہ مسجد میں جو ہے وہ تعماؤنت کرنے سے کتنا سواب جو ہے وہ حاصل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس وقت میں اپنے ان احباب کے ساتھ بذرگوں کے ساتھ اور یہاں اس مرکزی جامعہ مسجد شریف شریف کے موجود ہیں ہم سب اور آپ تمام عذرات بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس شد و مد کے ساتھ پچھلے ڈیر دو ماہ سے یہ کام چل رہا ہے اور الحمدللہ آپ تمام عذرات کے تعاون سے ہی یہاں تک یہ کام پہنچا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی معاونت سے بھی حمدی تبارک و تعالی انشاءاللہ جلد ہی جلد سے جلد ہی یہ کام بایت اکمیل کو بھی پہنچے گا جہاں تک ثواب کی بات ہے تو جہاں تک شریعت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے پہلے قرآن کریم ہمارے لیے جو اللہ کی کتاب ہے تو میں ایک مفہوم آیاء مقدسہ کا پیش کروں گا جس کے اندر اللہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کے لیے چونکہ بہت سارے آپ جن جن چیزوں کے اندر بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے الگ الگ فضائل بیان کیے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے والوں کے لیے اور اس کی تعمیر کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ یہ اہل ایمان کا کام ہے اور اہل ایمان اہل تقویہی کا یہ کام ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بشارت ہے ہمارے لیے چونکہ ہم سب اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے ان گھروں کی تعمیر میں پرچڑ کر کے حصہ لیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک نئی بیسیوں فرامین موجود ہیں اور مختلف صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ روایات مروی ہیں جیسے مجھ سے پیشتر فاضلِ گرامی سید فاضل صاحب نے بھی آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھی میں مفہومن ارض کروں گا کہ مسجد شریف کی تعمیر کرنا اس کی مثال یوں سمجھیں آپ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال ہمیں پیش فرمائی کہ اس کی مثال یوں ہے گویا کسی نے مسجد بنائی تو اس نے اپنا محل جنت کے اندر تعمیر کر لیا اس سے بڑی اور کیا فضلت ہوگی کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اب یہ اس حدیث میں یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی بندہ مسجد پوری بنا دے اگر بناتا ہے تو اس کے لئے یقیناً وہ کارے سواب ہوگا لیکن اگر کوئی ایک اینٹ بھی لگاتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ ایک تنکہ بھی لگا دیتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے عجرِ اخروی کا سبب ہوگا اور اس کی نیتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی چونکہ اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے تو وہ اپنے کرم سے اس کو مالا مال فرمائے گا عجرِ بے حساب عطا فرما کر کے حضرتِ انس کی روایت ہے سیدہ عائشہ کی روایت ہے سیدہ عثمانِ غنی کی روایت ہے مولاِ کائنات کی ایک روایت ہے اور اس طرح سے بہت ساری روایتیں ہیں جن کے اندر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حضور نبی اکرم فرماتے ہیں میرے سامنے میری امت کے عامال پیش کیے جاتے ہیں سارے عامال نیک عامال پیش کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک تنکہ جو اللہ کی راہ میں لگایا جاتا ہے اس تنکے کا عجر و ثواب اور اس کار خیر کو بھی میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے مسجد کہ جو ہمارے لیے اجتماعی طاقت کی بھی حیثیت رکھتی ہے اور خاص کر کے تحصیل منڈی کا یہ ایک قدیم یہ مسجد اور یہ ادارہ ہے جو قدیم بھی ہے سب سے پہلی مسجد ہے غالباً یہ اہل سنت و جماعت کی جو پچھلی پانچ سے چھے دہائیوں سے یہاں پر جمعہ بھی قائم ہے ادارہ بھی چل رہا تھا اور پچھلے تقریباً بیس سال قبل حضرت مولانا سید محمد عمین شاہ صاحب جو صحابی خطیب تھے یہاں کے اس وقت ان کی نگرانی میں پرانی مسجد کی توسی ہوئی تھی تقریباً بیس سال قبل دوزار پانچ یا چار میں یہ مکمل ہوئی تھی یہاں تک پہنچی تھی یہ لنٹر پڑا تھا اس کے بعد سے پھر یہ پچھلے پندرہ اٹھارہ سال سے کوئی کام نہیں ہوا لیکن اب اس کے بعد پھر ضرورت محسوس ہوئی چونکہ یہاں جگہ کی قلت تھی تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم اس مسجد کو اور وسعد دے سکتے ہیں اب اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس پر ٹین ڈالا جائے اور ایک دو منزلیں مزید اس میں جتنی بھی ہموار کی جا سکتی تھی تو اس کے لیے انہوں نے ایک آئیڈیا جو ان لوگوں نے نکالا وہ بہت بہترین تھا اور کشمیر کی طرز پہ اس کو بنانا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے اس وقت میں کتنی مہنگائی ہے وہ آپ سب حضرات واقف ہیں لیکن پھر بھی یہاں تک یہ کام جو پہنچا ہے جیسا مجھ سے پیشتر بتایا فاضل صاحب نے کہ تیس سے پینتیس لاکھ کی لاغت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ تمام حضرات جو بھی سن رہے ہیں اس وقت آپ تمام حضرات کے تعاون سے یہاں تک پہنچا ہے اور آگے جو تیس پینتیس چالیس لاکھ لگنا ہے وہ بھی آپ حضرات نے اور ہم سب نے مل کر کے اس کی مسجد کی معاونت کرنی ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے یقین جانے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو صدقہ جاریہ ہے آج ہم ہیں کل کوئی دوسری پیڑی ہوگی تیسری پیڑی ہوگی جب یہ مسجد دوسری یا تیسری مرتبہ اس کی توسی اور تجدید ہوئی تھی سید عمیر شاہ صاحب قبلہ یہاں پر موجود تھے اور ان کی نگرانی میں یہ سارے کام یہاں تک پہنچے تھے آج حضرت یہاں موجود نہیں ہے لیکن مسجد موجود ہے اور ان کے لئے باعث سواب ہے ان کو عجر مل رہا ہے اور اس وقت جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا تھا تو آج وہ شاید ان میں سے بہت سارے نہ ہوں لیکن ان کو وہ اس کا سواب مل رہا ہے اور اسی طرح کیونکہ یہ قیامت تک اس کو رہنا ہے یہ مسجدیں قائم ہیں اور کل میدان محشر میں بھی یہ ہمارے لئے گواہ بن کر کے آئیں گی کہ فلانے میری صفائی ستھرائی کا خیال رکھا تھا فلانے میرا یہ تعاون کیا تھا تو اس لئے میں اپنے تمام بھائیوں سے دوستوں سے احباب سے بزرگوں سے نوجوانوں سے اور خاص کر کے تحصیل منڈی اور اس کے علاوہ بھی جان جاتا کہ یہ ہماری آواز پہنچے گی میں سب سے گزارش کروں گا کہ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے جس قدر بھی آپ سے ہو سکتا ہے کم سے کم زیادہ سے زیادہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم سے اس اللہ کے دیے ہوئے اپنے مال میں سے نیک اور حلال مال میں سے زیادہ سے زیادہ اس کا تعاون کریں تاکہ جلد سے جلد یہ مسجد ہماری پائے تکمیل تک پہنچے اور اسی زمن میں ایک بات اور میں گزارش کروں گا خصوصاً جو ہمارے آئمہ ہیں تحصیل منڈی کی جو جان مساجد ہیں تقریباً پچیس تیس مساجد ہیں میں تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام حضرات بھی اپنی پبلک جو آپ کے مقتدیان ہیں ان کی مسلیان کی توجہ اس طرف مبزول کروائیں گے یہ مرکزی جان مسجد ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ مرکزی جان مسجد کی طرف ہم سب کا روجان ہونا چاہیے اپنی اپنی جگہ آپ تمام حضرات بھی حمدی ہی تبارک وطالعہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان آپ کے تمام عمال کو قبول فرمائے لیکن آپ سب کی ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے اور سردی کا موسم بھی بہت قریب ہے اس سے قبل ہی یہ کام کرنا ہے اس لیے آپ تمام حضرات بھی آنے والے جمعوں میں سے کوئی ایک جمعہ کیونکہ ابھی کافی لمبا پیریڈ ہے اس کام کا ایک دو مہینے لگیں گے تو اس ایک آدھ مہینے کے اندر اندر جتنا ہو سکے ایک جمعہ آپ تمام حضرات بھی اپنے مسلیان کی مقتدیان کی توجہ اس طرف مبزول کریں تاکہ وہ تعاون بھی یہاں تک پہنچے سکرین پہ جو نمبر یہاں کا آکون نمبر ہوگا رابطہ نمبرات ہوں گے سید فازل صاحب سید پیر مسرط حسین شاہ صاحب داکٹر غلام عباس صاحب یہ جو اور یہاں کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور رابطہ کر کے جتنا ہو سکے برابر وہم اپنا تعاون آپ پیش فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کے عجر کو مزید بڑھائے اور آپ کے عجر میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے و السلام علیکم بہت بہت شکریہ تو چونکہ یہاں پر جو منیجمنٹ کمیٹی ہے یہاں مرکزی جامعہ مسجد کی وہ بھی موجود ہیں لیکن چونکہ آئیما مساجد نے ہم سے بات کی ہے تو واضح طور پر آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے طرز پر مرکزی جامعہ مسجد کو تعمیر کیا جا رہا ہے اس کی تیسری منزل کو تعمیر کیا جا رہا ہے تو موبائل سکرین پر جامعہ مسجد منڈی کا ایکاؤنڈ نمبر بھی جو ہے وہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور جہاں کہیں سے بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کارے ثواب میں حصہ لیں اور عجر عظیم حاصل کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سوہ سکے دیکھتے رہے ہیں پونچ ٹائمز پونچ ٹائمز کے لیے کیامرامن زہیر عباس کے ساتھ وسیم ہے